حضرتِ علی کو چاہتے ہو حضرتِ علی سے محبت کرتے ہو آؤ اہلِ حدیث اعلان کرتا ہے کہ اہلِ بیعت سے اہلِ حدیث جتنی محبت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا ہم زبانی بھی کرتے ہیں اور عملی بھی کرتے ہیں اٹھاؤ ابودعود ابودعود کے اندر صحیح حدیثیں ہیں روایت کرنے والے کون حضرتِ علی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی رفیلِ دین کیا کرتی تھے رفیلِ دین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جب رکو میں جاتے سوکو سے سر اٹھاتے راوی کون ہے حضرتِ علی ہے اہلِ بیعت کی محبت ہے تو عمل کرو حضرتِ علی کے مطابق حضرتِ علی رفیدین کیا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں زندگی میں ایک وطر نہیں پڑھ سکتے تم زندگی میں ایک رکعت وطر تم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم مقلنٹ ہو ہم حضرتِ علی کے چاہنے والے ہیں حضرت علی سے ایک بطر ثابت ہے ایک لکہ بطر بھی پڑھتے ہیں کون جانے والے ہیں اہلِ بیت کو کون محبت کرنے والے ہیں اہلِ حدیث کی محبت تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسا عمل ہمیں کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے گا اہلِ حدیث کی محبت ہے اور کیا ہے آئیے گا آپ کو اور سناتا ہوں امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں کیا محبت کا دعویٰ خالی کافی نہیں ہے امام آئیشہ صدقہ اہلِ بیت سے ہے اہلِ حدیث کی اہلِ بیت سے محبت یہ ہے امام آئیشہ سے محبت کرتے ہیں امام آئیشہ نے حدیث بتائی امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنا ہے ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ محبت ہے اصل اہلِ بیت سے کہ انہوں نے جو عمل کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہی ہیں اور کیا مسئلہ ہے علمِ غیب ہم اہلِ حدیثوں کا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری کائناتوں کا علمِ غیب رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے امام آئیشہ اہلِ بیت میں سے ہے ہم اہلِ حدیث امام آئیشہ سے محبت کرتے ہیں اور امام آئیشہ نے ہمیں عقیدہ سکھایا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی اور علمِ غیب نہیں جانتا یاد نہیں کہتے ہیں عورتیں عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی عورت عورت کی امامت نہیں کر سکتی آؤ اہلِ حدیث کا بچہ پھکا کر کہتا ہے ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں امہ آئیشہ سے محبت کرتے ہیں امہ آئیشہ نے کہا ہے کہ عورت عورتوں کی محبت کر سکتی ہے اہلِ حدیث کی عورتیں عورتوں کی محبت کرتی ہیں کون محبت کرتے ہیں جناب ہم محبت نہیں کرتے تاجب کی بات ہے بھائی تاجب کی بات ہے تاجب ہے مجھے کہ ہمیں آج داکھا جا رہا ہے ہم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے جو اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا دعویٰ عمل سے بھی دیتے ہیں اور کیا ہے عیدین کی تکبیریں عیدین کی تکبیریں کتنی ہیں ہم اہلِ حدیث کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں امہ آئیشہ اہلِ بیعت کی ہے امہ آئیشہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ عیدین کی تکبیریں کل گیارہ ہے ہم گیارہ کرتے ہیں کس کی عمل اہلِ عدیثوں کے عمل ہے یہ کس سے میچ ہو رہے ہیں اہلِ بیت کے راویوں سے میچ ہو رہے ہیں اللہ اکبر اہلِ بیت کی محبت یہ ہے اصل خالی سینے ٹھوکنے سے اہلِ بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی خالی زبان سے بکرینے سے اہلِ بیت کی محبت کافی نہیں ہوگی عملی طور پر کر کے بتانا پڑے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کان عبداللہ کان عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کس میں سے ہے اہلِ بیعت میں سے ہے اللہ کے نبی کے سگے چچا کے بیٹے چچرے بھائی اللہ کے نبی کے کون عبداللہ بن عباس کون عباس عبداللہ جو اللہ کے نبی کے لیے راتوں میں تحجت اور فجر کے لیے وضو کا پانی لائے کرتے تھے ایک دفعہ پانی لائے اللہ کے نبی نے کہا کون عبداللہ ہے کہاں میں عبداللہ بن عباس عباس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا اے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے عبداللہ کے سینے کو ایسا کھول دے کہ اسے خرآن کا عالم بنا دے اللہ کے نبی نے دعا کہ عبداللہ بن عباس اہلِ بیت سے ہے نا ہم اہلِ حدیث اہلِ بیت کے عبداللہ بن عباس سے محبت کرتے ہیں کیسی محبت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نمازِ جنازہ میں امام کے پیچھے تم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھو گے اور ہم اہلِ حدیث اس بات پر عمل کرتے ہیں اور تاجب کی بات بتاؤں ہمیں کہتے ہیں فاتحہ نہ مردود ہم مرتے وقت میں فاتحہ نہیں دیتے ہم تو ہر نمازِ جنازہ میں اہلِ حدیثوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں کان نہیں پڑھتے جا کر جان چلو عبداللہ بن عباس کا یہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے آؤ یہی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس نے کہا نماز ہوتی ہے نا فرض نماز جاؤ کوئی اہلِ حدیث کی مسجد میں چلے جاؤ کوئی اہلِ حدیث کی مسجد میں فرض نماز کا سلام پھیرے گا امام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی امام کا سلام ختم ہوگا مختتی سلام پھیر کر با آوازِ بلند کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کی صدا گونچتی ہے جاؤ کسی اور مسجد کی مسجد میں یہ آواز نہیں آتی اہلِ حدیثوں کی مسجد میں یہ آواز تمہیں سنائی دیتی ہے عبداللہ بن عباس اہلِ بیت کے ہیں ہم اہلِ حدیثوں کی محبت ان سے اتنی ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد زب سلام پھیر لے تو اللہ اکبر کرو اور ہم کہتے ہیں مشاہ ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ طلاق کا معاملہ اٹھا لیجئے گا طلاق کے معاملے میں عبداللہ بن عباس کا کیا فتوہ ہے کیا قول ہے عبداللہ بن عباس کا عبداللہ بن عباس اہلِ بیت کے ہم اہلِ حدیث اہلِ بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس نے کہا ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاق دین نہیں ہوں گی ایک ہوں گی ہم اہلِ حدیث اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقہ تین نہیں ہے